اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظرین اکرام کل رات کو جب رائیونڈ کے اندر ایک بہت بڑی ملاقات ہو رہی تھی جس میں شریف خاندان تھا زرداری اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے موسن نکوی موجود تھے مولانا فضل ریمان بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھے اس ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی ایک ہنگامی پیغام جاری کرتی ہیں ایک وڈیو جاری کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میرے بھائی زین قریشی کی اہلیہ کو اگوا کر لیا گیا ہے لاہور سے اور جس جگہ سے اگوا کیا گیا ہے وہاں سے چند غز کے فاصلے کے اوپر پاکستان کے وزیر داقلہ موسن نکوی کا گھر ہے کل رات کو ہی عمران خان کی بہن نے واضح طور پر پاکستان کے میڈیا کے اوپر اعلان کیا کہ ہمیں کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب تک میں خود اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جاتی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتی ہمیں کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ یقین کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر اب یہ سوال پوچھ رہا کہ وہ کون سے خوش خبریاں تھیں وہ کون سے اچھے فیصلے تھے جو ہونے تھے جن کا ذکر علی امین گنڈاپور نے کے پی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کیا تھا کیونکہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا اس سے اگلے دن کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا پھر عمران خان کے اوپر پمندی لگا دی گئی عمران خان کی بہنوں کو جیل کے اندر مند کر دیا گیا عمران خان کے ڈاکٹر کو عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہاتھ کیا گیا دھوکہ دیا گیا اور اب چن چن کر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو یا ان کے رشتہ داروں کو اگوا کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی اہلیہ کو اگوا کیا اس کے علاوہ ریاض فتیانہ کی وائف انہوں نے پجاب اسمبلی کے اندر آ کر پوری سٹوری بتا دی ہے ڈاکٹر زرکا انہوں نے بھی ساری سٹوری بتا دی ہے اور اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہا تھا کہ مریم نوا صاحبہ آ رہی ہے پریس کانفرنس کے لیے کوئی شور شرابہ نہ کرے کوئی بتمیزی نہ کرے اس حوالے سے ارشاد بھٹی نے اور شازیب خانزادہ نے عظمہ بخاری کو جواب دیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ کل جو رائیونڈ کے اندر ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹنے کے لیے جا رہا ہے مولا فضل ایمان آتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ زرداری صاحب بھی کراچی سے تشریف لاتے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ شریف خاندان پہلے ہی رائیونڈ کے اندر سارے کا سارا اکٹھا ہے اور حیران کن طور پر موسن نکوی صاحب بھی اس ملاقات کے اندر بیٹھتے ہیں مولانا فضل ایمان نے ایک بات دو دفعہ دھوڑائی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کی تھی تب بھی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر وہ بات کی کہی ہے اور جب شریف خاندان کے ساتھ ملاقات کی ہے تب بھی انہوں نے بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسعودہ جو آپ نے پہلے دن پیش کیا تھا ہمارے سامنے آیا تھا جس کے بارے میں مولانا فضل ایمان میر پور خاص کے اندر عوامی اجتماع کے ساتھ کتاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کالا آئینی مسعودہ ایک کالے لفافے میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور ہم نے اس کو رد کیا مولانا فضل ایمان نے کہا کہ ہم نے اس کو اس وقت بھی رد کیا تھا آج بھی رد کرتے ہیں ہمارا اپنا آئینی مسعودہ ہے ہماری اپنی باتیں ہیں ہماری اپنی تجاویز ہیں اگر اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو سو بسم اللہ ورنہ ہم آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیں گے میں چہرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ ذرا ان چہروں کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹنگ کتنی کامیاب رہی ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں عساق ڈار صاحب کو دیکھ لیں آزم نظیر تارڑ کو دیکھ لیں بلاول بٹو صاحب کا چہرہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے خوش لگ رہے ہیں کتنی یہ میٹنگ کامیاب گئی ہے مولانا فضل احمان صاحب دو تین چیزوں کے اوپر کسی صورت نہیں مان رہے ایک تو وہ آئینی عدالت کے اوپر نہیں مان رہے دوسرا وہ آرٹیکل ایٹ کے حوالے سے بڑا کلیر سٹانس ہاں ان کا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا جو آئینی عدالت حکومت بنانا چاہتی ہے اس حوالے سے مولانا فضل احمان کہتے ہیں کہ آئینی بینچ بنا لیں اب میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی یہ سمجھ بیٹھی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ساری زندگی ہم نے یا ہماری آنی والے نسلوں نے پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاست کرنی ہے ہم نے کبھی بھی اپوزیشن کے اندر نہیں بیٹھنا ہمارے سروں کے اوپر حکومت کا تاج ہے اور ہمیشہ ہم بادشاہ رہیں گے ہمیشہ ہم حکومت میں رہیں گے اور جس طرح کی مرضی طرح میم پاس کروا دی جائیں ہمیں اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یاد رکھئے گا وقت پلٹنے میں دیر نہیں لگتی پیہ گھومنے میں دیر نہیں لگتی ٹیبل ٹرن ہونے میں دیر نہیں لگتی اور جو گڑا آپ کسی کے لیے کھوتے ہیں خود آپ اس کے اندر گر جاتے ہیں تو نون لیگ ہر صورت وہ ترمیم پاس کروانا چاہتی ہے یہ ملاقات تو کمپلیٹ فلوپ گئی ہے اب ذرا آگے آجیں مہربانو قریشی نے کل رات ساڑھے دس بجے ایک ہنگامی ویڈیو پیغام جاری کیا اور ایک انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ میری بھابی اور زین قریشی کی اہلیہ کو ہمارے گھر کے قریب سے سادہ کپڑوں میں مبلوس نکاہ پوش افراد نے اگوا کر لیا ہے دو گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو روکا اور ان کو زبردستی لے گئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہر طرح کی فستائیت کے باوجود یہ ہمیں توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور اب اس قسم کے اوچے ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں میرا اور میرے خاندان کا اللہ پر ایمان ہے وہ ہمیں اور پاکستان کو اس فستائیت سے ضرور نکالے گا جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا تو سلمان اکم راجہ بھی ان کے گھر چلے گے اور وہاں پر جا کر سلمان اکم راجہ نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ ذرا غور سے سنیے گا سلمان اکم راجہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں شاہ محمود قریشی کی رہائشگاہ میں موجود ہوں ان کی اہلیہ اور ان کی بہو کے والدین میرے سامنے ہیں اور میں ان کے سامنے شرمسار بیٹھا ہوں انہوں نے کہا کہ شرافت اور قانون سے آری اس ملک میں بے شرمی کی طریق رات ہے اور طریق تر ہے انہوں نے کہا کہ زین قریشی نے خباست زدہ آئینی ترمیم کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا کس کس کو اٹھاؤ گے یہ سلمان اکم راجہ نے ٹویٹ کی اور آپ یقین کریں مجھے یاد آ گیا وہ لمحہ جس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا تھا پاکستان کے چیف جسٹس بننے کا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا کچھ لوگوں نے حسن زن رکھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ بھائی چیف جسٹس نے واضح پیغام دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا لیکن آج آپ دیکھ لیں پاکستان کا چیف جسٹس موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر ہے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہے یہ اب اندازہ لگا لیں اب میں تین چار خبریں جو شنگائی تعاون تنظیم کا جلاس ختم ہونے کے بعد سامنے آئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن سرگودہ سے مقداد علی ان کو اگواہ کیا گیا زین قریشی کی اہلیہ کو اگواہ کیا گیا اختر مہنگل کی پارٹی کے سینیٹر بیٹے سمیت اگواہ اختر مہنگل کی پارٹی کی خاتون سینیٹر ان کو کمرے کے اندر بند کر دیا یہ اب اندازہ لگا لے اور شاہ ممود قریشی کی جو بہو ہیں زین قریشی کی اہلیہ وہ چند گھنٹے بعد پھر اپنے گھر واپس آگئی بتایا گیا کہ ان کو بازیاب کر دیا گیا یعنی کہ ان کو جو بھی لوگ لے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر واپس آگئی لیکن جو لوگ لے کر گئے ہیں اور جو تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کحرام مچا وہ ایک دفعہ یہ بتا گیا ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلیٹی کو کتنا بڑا ڈیمج ہوا ہے ریاض فتیانہ صاحب ان کی اہلیہ ان کے بیٹے کو بار بار اگواہ کیا جاتا ہے وہ عدالت بھی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر مجھے یہ ٹانٹ مارا گیا کہ آپ وہاں پر کیوں نہیں جاتی جو فورم آپ کا آپ صبحی اسمبلی میں جا کر بات کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے صبحی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بتایا ریاض فتیانہ کی اہلیہ نے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے مبین عرف جٹ گجرہ مالا سے جن کا تعلق ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ان کے کاروبار کو بند کر دیا گیا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی فیکٹری سے کروڑوں رپے کا مال جو سکریپ ہے وہ بھی اٹھایا جا رہا ہے زبیر علی خان ایک نوجوان صافی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں عراقین اسمبلی کی ماں بہنوں کا آگواہ کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں علی امین اور بریسٹر گہور علی کی مفاہمتی پولیسی کا بھی پورا پورا ہاتھ ہے نہ یہ احتجاج چھوڑ کر بھاگتے نہ ان کو لولی پاپ ملتا اور نہ اب یہ کریک ڈاؤن ہوتا انہوں نے کہا کہ اگلے دنوں میں مزید سختیاں ہوں گی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا اس سارے عمل کے اندر بریسٹر گہور اور علی امین گھنڈاپور کی جو مفاہمتی پولیسی ہے اس کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے مزید آگئے آجے مولانا فضل امان کی جماعت کے کرہنما ہے راشد سومرو انہوں نے ٹی وی کے اوپر واضح طور پر بتایا ہے کہ جو مسبدہ لائے گیا تھا پہلے اگر وہی مسبدہ لائے جائے گا تو جے یو آئی کسی بھی صورت ووٹ نہیں کرے گے یہ آپ اندازہ لگا لیں اس کے علاوہ عمران خان کی بہن نے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جب تک میں خود عمران خان کو جا کر نہیں مل لیتی مجھے کسی کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح کے جذبات ہمارے ہیں جو جذبات ایک بہن کے ایک بھائی کے لئے ہیں وہ کسی کے بھائی نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے مزید انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی بہنیں بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھی آئینی حقوق ہیں علیمہ اور عظمہ خان کو جہلم جیل میں بھیج دیا ملاقات بھی نہیں کروائی جاری یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف ظلم کر سکتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں عمران خان کو رکھا ہے لیکن اس کا قد مزید بڑا ہو گیا ہے یہ عمران خان کی بہن نے بات کیا ہے کہ اس کو قید تو کر دیا ہے چھوٹے سے کمرے میں لیکن اس کا قد مزید بڑا ہو گیا ہے مزید انہوں نے کہا کہ حسان کی ملٹری حراست میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں وہ مامو کے نقشے قدم پر ہے ورزش نماز اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنا چکا ہے یہ عمران خان کی وہ بہن ہے جن کا بیٹا ہے حسان نیازی حافظ اللہ نیازی ان کے شہر ہے سمینہ پاشا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز قیادت پر زور ڈال رہے ہیں کہ احتجاج کیا جائے لیکن جو قیادت عمران خان کی دی گئی کال پر احتجاج سے بھاگ گئی کیا وہ ورکر کے کہنے پر کال دے گی مشکل بات ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات مشکل ہے آپ بتائیں کمنٹ باکس کے اندر کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فواد چودری صاحب نے کاشف باسی کے شو کے اندر ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سب کا سانس حلق کے اندر اٹکا ہوا ہے کہ جس دن عمران خان کے ساتھ عمران خان کی بہن کی یا عمران خان کے ان وکلا کی ملاقات ہو گئی جو صحیح بات باہر آ کر بتاتے ہیں تو ان سب کو لگ سمجھ جائے گی عمران خان ان کے لیے کیا حکم دیتے ہیں آگے آجیں جی آخر میں عزمہ بخاری صاحبہ کا کل ایک ویڈیو کلیپ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا جس میں وہ صحافیوں کو کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہے کسی نے شور چرابہ بتمیزی نہیں کرنی اگر کوئی بتمیزی کرے گا تو پھر آپ کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں اس طرح انہوں نے بات کی تو اس وقت جو وہاں پر میڈیا اور صحافی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے تو کسی قسم کی کوئی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے بڑے عرام سے بات کو سن لیا لیکن بعد میں عزمہ بخاری صاحبہ نے چھپن منٹ کا ایک کلپ اپنے ٹوٹر کے اوپر جاری کیا انہوں نے کہا جی میں تو بڑے لائٹ موڈ کے اندر بات کر رہی تھی یعنی کہ لائٹ موڈ میں دھمکی دی جاری تھی کہ آپ کی نوکریاں جا سکتی ہیں بھرحال ارشاد بھٹی نے کامران شاد کے شوک کے اندر یہ ارشاد بھٹی نے بات کی ہے مزید شاہزیب خانزادہ نے ٹوٹ کیا انہوں نے کہا کہ دھمکی تو دھمکی ہوتی ہے چاہے آپ ہاتھ جوڑ کر دیں یا پھر چیخ کر دیں تمیز سے دیں یا پھر بتتمیزی کر کے دیں مزید لکھا کہ عزمہ بخاری کی صافیوں کو نوکری سے نکلوانے کی دھمکی انتہائی قابل مزمت ہے اس کے علاوہ سلیم صافی انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے بیان میں وزن تب آئے گا جب وہ اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بھی ایکشن لیں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ واقعہ پی ٹی آئی والوں نے پیدا کیا ہے جو لاہور کے اندر احتجاج ہوا اور آج راول پنڈی کے اندر بھی سٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں اسی حوالے سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد